ڈیٹھ دو لاکھ روپے کم از کم ہو تو یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے یہ تو رہ گیا نا یا ڈائیس سو روپے کا پیکٹ رہ گیا مجھ سے آئی ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں انجیر یہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بزن ٹوفیوں کا یہ ہے ٹوفیاں اصل میں دیکھیں آپ بھری ہوئی ہے اس کو اٹھانا بھی ایک مشکل کام ہے کتنا بازہ نے بیٹا اس کا تین کلو کا ہوتا ہے تین کلو کا ہے یہ اوئے اوئے یہ دیکھیں بھائی اب یہ مجھ سے اٹھ بھی نہیں ہے یہ تین ک کلو یہ اس نے اٹھا رہا کیے یہ ہے یہ ہے تین کلو وزن کی ٹوفیاں ایک جانب تین کلو اور دوسری جانب تین کلو تو یہ ہے صورتحال میرے عزیزوں ویورز دوستوں پاکستانیوں یہ تین کلو کا پیکٹ کتنے کا ہی ہے تھیلی لی اور یہ تھیلیوں میں بھڑھنا شروع اور یہ یہاں پہنچا دیا اور یہ وزن ہو رہا ہے اس تو ہم موجود ہیں اس وقت ایک ایرانی اسٹال پہ جہاں پہ ایرانی آئٹمز سیل ہوتے ہیں کنفرنشنری کے بسکیٹ اور ٹوفیاں وغیرہ کیک اور یہ ہم یہاں کیا آپ کو ریٹ بتاتے ہیں ابھی ہم نے چند دنوں پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایرانی پروڈک کی جو کہ شہر کا ایک اسٹور تھا اب ہم آپ کو ایک ہول سیلر اسٹور کی قیمتیں بتائیں تو ہمارے ساتھ رہے ہو جانیے مزید تفصیلات یہ ہم موجود ہیں اس وقت الازم الاسف اسکوائر کے بالکل مین دروازے پہ یہ الازم لیمیٹڈ کے فریڈز ہیں جس کے نیچے یہ مدینہ ریسٹورنٹ ہے اور یہ اندر جانے کا راستہ ہے آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ٹوفی ایرانی ہے کتنے کی یہ بلیور والا ہوتا ہے ڈیڑھ سو روپے کا ہوتا ہے ڈیڑھ سو روپے کا پیکٹ ہے اس میں کتنی ٹوفیاں ہوتی ہیں یہ کھلو کے حساب ہوتا ہے کھلو کے حساب ہوتا ہے اچھا اور کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بسکٹ ہے ہمارے پاس یہ والا بسکٹ یہ کتنے کا ہے پچاس روپے کا یہ پچاس روپے کا پیکٹ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چوکلیٹ ہوتا ہے یہ اٹھا ہو یہ چوکلیٹ ہے یہ خالص بیور چوکلیٹ ہوتا ہے یہ کتنے کٹ ہے یہ تیس روپے کا پیس ہے arbitrarily دبع ensezet یا 600 روپے کا ملے گا اچھا اور یہ کیا یا کتنے khoشر روپے کا ملے گا یہ کونسا کک ہے lifetime ریو کے کئی ایرانی کک ہے یہ یہ سب آپ ایرانی ک jest یہ espion ارانی کٹ ہے یہی جو ریوはいی اچھا اور یہ کتنے کا ہے ریو یہی کھنےHi وہی ہیں اچھا یہ بالا کونسا اسی ک AS یہ شیدوالا ہوتا ہے ایرانی یہ شہد ہے ایرانی یہ کتنے کا ہے یہ بھی تیس روپے کا ہے اور یہ بڑا کیک لگ رہا ہے یہ کونسا ہے؟ یہ تیس روپے کا ہے یہ آگے Within یہ چوکلیٹ کا ہے یہ چوکلیٹ کا ہے یہ بہت زیاد دے یہ تیس روپے کا ہے یہ تیس اللڈیٹos ہے یہ تیس روپے کا ہے یہ تیس روپے کا ہے بسکٹ ہے یہ آگے کیا چیز ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ. اورنج گھلیوٹ کا ہوتا ہے بسکٹ ہوتا ہے ڈبا ہے یہ؟ دبے میں پیک ہے؟ یہ کتنے کا ہے؟ یہ ستن روپے کا ہے یہ ستن روپے کا ہے؟ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ منی کون ہے یہ؟ یہ کتنے کی ہے؟ دببہ 500 روپے کا ہے سو پیس ہے اس میں 30 پیس کسیل پیس کتنے کا ہے سنگل پیسی روپے کا ہے جو دکھاؤنا کھولی وی نہیں پڑی وی اور یہux cancer Maria یہaf Kelzİ响ی بھidesکٹ ہے یہ یہ بہت سKNOWN round اور یہ بھün Charlene اور یہ بھائی سٹاکz بھائی سٹاک carn Same Shitick اور SVP 我ر مرکٹوں سے بہت سون ہے یہ بہت سٹاک عن Identical یہ انہیں ب کے کیریمظر والے بھائی یہ کہہ بھائی دلگا کرتی ہے اور یہ چھوکلیٹ کی طرح یہ لیر کتنے کا ہے کتنے کا ہے یہ 30 روپے کا ہے یہاں تو ورائیٹی ہے یہ لیجے بھائی یہ ایک اور چوکلیٹ آگئی ہے یہ 20 روپے کی چوکلیٹ ہے یہ 20 روپے کی چوکلیٹ ہے دبا ہے 100 روپے کا ٹوفیاں تو اور بھی موجود ہیں یہ کتنے کا ہے ٹوفی یہ 200 روپے کا ہے یہ 400 روپے کا ہے یہ 1 kilo کا حساب ہے یہ کلو کے ساتھ ہوتا ہے یہ آداز ہے کلو اچھا ورائیٹی ٹوفیوں کی بہت سی ہے یہ کتنے کی ہے یہ بھی ڈیڑھ سو روپے کی ہے یہ دیکھیں ورائیٹی آپ مفتی ہیں چھوٹے پیکٹ بھی موجود ہیں بڑے بھی موجود ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا پیکٹ ہے اور یہ بڑا پیکٹ ہے یعنی آپ کو جو چاہیے ایت کی خریداری کے لیے ٹیبل سجانے کے لیے یہاں آئیے اور یہاں سے چیزیں خریدیں لو بھائی یہ تو بھائی جمبو جیٹ آگیا ہے لولی چوکلیٹ ہوئے ہوئے اوپر چوکلیٹ ہوتا ہے اندر مارش میلو ہوتا ہے اندر مارش میلو ہوتا ہے یہ دیکھیں سب لکھا بھائی اس پر مکمل تفصیلات یہ عربی زبان میں ساری اس کی ڈیٹیل موجود ہیں ہاں بھائی یہ کتنے کا ہے بھائی یہ ہوتا ہے ہمارے پاس 180 روپے کا دیکھیں آپ اتنا بڑا بسکٹ ہے یہ دیکھیں میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا بسکٹ ہے یہ یہ 180 روپے کا ہے یہ واہ سینڈوچ بسکٹ ویٹ کوکو کوٹڈ زبردست اور یہ ویفرڈ بھی دیکھیں بڑے والے موجود ہیں واہ واہ یہ کتنے کا ہے اچھا بھائی یہ بسکٹ بتایا نا یہ کیک یہ کتنے کا بھائی یہ کتنے کا ہے یہ بھی 30 روپے کا بھائی اور دبا لیں گے تو سستہ پڑے گا دبا پڑے گا 100 روپے ڈسکاؤنٹ پڑے گا 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے بھائی ڈب میں کے اوپار ڈبائے کھرید کریں یہ کتنے کا بھائی یہ ستہ روپے کا ہوتا ہے ستہ روپے کا یہ کہی ہے اور اس کے ڈب پر کیس کیا ہوتا ہے اس کے ڈب میں اندف taşار Brooks 40 روپے ڈسکاؤنط ہے اس کے ڈب پر یہ ہوتا ہے یہ کہ چیز ہے بھائی یہ چیز ہے واہ یہ کتنے کی ہیں یہ ہوتا ہے سےٹ ہے مٹام چاہیے خود مزہ جائے گا 800 روپے کلو ہے واو یہ لالال ٹوفی ہیں بھائی سٹوبری والی ٹوفی ہے بلکل سٹوبری کی طرح بنی گئی ہے یہ کتنے کا ہے یہ سو روپے کا ہے سو روپے کا یہ کیا جیز ہے بھائی یہ چٹنی ہے گھر والا ہے یہ گھر کی چٹنی ہے ہومیٹ یہ کتنے کی کس چیز کی چٹنی ہے یہ ہوتا ہے پودینہ میرچ ہے پودینہ اور ہری میرچ کی چٹنی یہ کتنے کی ہے بھائی یہ مل جائے گا آپ کو دیر سو روپے کی چٹنی کا پیکٹ ہے لو بھائی ایک اور ویفرز کا بڑا پیکٹ آگیا ہے بھائی یہاں تو بہار ہی بہار ہے بسکٹوں کی یہ کتنے کا ہے بھائی یہ بھائی یہ ایک سو اسی روپے کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کراچی میں ایک سو اسی روپے کا اتنا بڑا ویفرز کا پیکٹ ملے آپ کو ناممکن سی بات لو بھائی یہ آگیا یہ ایک اور چورکلیٹ نانی کیرامل یہ کتنے کا دھوک ہے بھائی جان دبا ساڑھے تین سو روپے میں ہے اس چوکلیٹ کا آخروٹ بھی ملتا ہے بھائی یہاں پہ یہ کتنے کا آٹھ سو روپے کلو ہے یہ پیکٹ کتنے کا ہے یہ سو روپے کا آخروٹ ہے تو ویورز یہ ایک چھوٹا سامنے آپ کو شیئر کر رہے ہیں ایک آٹھ لیٹ جو کہ الاسف سکوائر پہ واقع ہے اور یہاں کی ہم نے آپ کو قیمتیں بتائیں شہر کے مقابلے میں یقیناً یہ بہت ہی کم قیمت ہے یہ سب جو یہاں پہ دستیاب ہے اچھا کلو کے حساب سے ٹوفیاں ملتی ہیں اس کو طولتے کیسے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پورا پروسیجر ہم دکھائیے ہے ترازو رکھاوا یہ ٹوفیاں رکھی گئیں اس میں یہ ایک پاوٹ ٹوفی بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ وزن چل رہا ہے اس کا یہ دھائی سو گرام ہو گئی یہ پیک ہو گئی ٹوفی اب یہ کتنے کا پیکٹ ہے یہ پڑے گا اسی روپے یہ اسی روپے کا پیکٹ ہے اچھا یہ ہم یہ وزن کرتے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آدھا کلو ٹوفی ہے دیکھیں آپ نے وزن کے حساب سے چیزیں اس طریقے سے پک رہیں گے یہ ٹوفیاں کھلی پڑی نہیں آپ ان کو دیکھیں کس طریقے سے وزن کیا جائے یہ تھیلی لی اور یہ تھیلیوں میں بھڑھنا شروع اور یہ یہاں پہنچا دیا اور یہ وزن ہو رہا ہے اچھا دوستو یہاں اور بھی ورائٹی یہ ہے شہتوت وہ بھی سوکھا وا یعنی صرف یہ کالا ہے اور یہ کونسا ہے یہ سفید والا ہے کیا فائدہ ہیں بھائی اس کے فائدہ تو وہ ہی ہوتا ہے جو ملتے ہیں شگر کے لیے شگر کے لیے فائدہ مند ہے اچھا یہ شگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں یہ یہ پانچ سو روپے کا کلو مل جائے گا یہ پانچ سو روپے کلو ہے یہ تھیلی کتنے بزن کی ہے یہ آدھا کلو کا ہوتا ہے یہ آدھا کلو کی تھیلی ہے بھائی یہ دھائی سو روپے کی ہے تھیلی یہ سوکھا واہ اس کو لے جائے صرف فریج میں رکھیں اور کھاتے رہیں آرام سے بگا ل linear اچھا یہ کیا چацию بھائی اس کو نکلل بگت ہے اس کے اندر بادام ہوتااع اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکل کیا کہتے ہیں؟ نکل نکل اس کے اندر بادام ہوتا ہوتا paradise یہ خجور ہے بھائی یہ اجوہ کی خجور رمضان آرہا ہے شروع ہو رہتا ہے تو آئیے اور خجور تانی یہ کتنے کا پیکٹ ہے؟ 8,00 روپے ماں ٹھائیہ سے مل جائے گا ؟ 8,00 روپے کا پیکٹ ہے بھائی سولہ سو روپے کلو لے سب دیای یہ کتنے کا ہے یہ دو سو روپے کا پیکٹ ہے یہ دو سو روپے کا پیکٹ ہے یہ سو گرام کا ہوتا ہے اٹھارہ سو روپے کلو ہے بادام یہ اور یہ یہ چار سو روپے پیکٹ ہے یہ پیستہ چلکے والا چار سو روپے کا پیکٹ ہے یہ بھی اٹھارہ سو روپے کلو ہے یہاں پر یہ لیجے بھائی چھوارے موجود ہیں یہاں پر کھجورے موجود ہیں یہ سب کتنے کیا حساب ہیں یہ یہ ⑹ suka پاؤ ہوتا ہے Birdman 6002 دیکھیں آپ کے سامنی سا موم پالی چلوron موم پالی والا ہے پچاس ورپائی حتی ہے یہ یا بہ pun اور دو سو اسرپائی مزید یہاں پہ دیکھیں یہ بھائی چنے بھونے وے چنے بھی موجود ہیں یہ کتنے کا پیکٹ ہے یہ پانچ سو روپے کلو یہاں پہ دستیاب ہے انجیر بھی ہے بھائی ابھی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں انجیر یہ کتنے کا پیکٹ ہے بھائی یہ 800 روپے کا پیکٹ ہے وزن کتنا ہے یہ آدھا کلو انجیر ہے یہ دے ہیں کتنی ساپ ستری انجیر ہے اور یہ بادام یہ کونسا بادام ہے کاغذی بادام کاغذی امریکن بادام ہے یہ کتنے کا ہے یہ ایک پاؤ ہے تین سو روپے کا یہ کیا ہے بھائی یہ گھڑ یہ چوکلیٹ والا گھڑ ہے بھائی زبردست بچے نہیں کھاتے تو یہ کھائیں گے یہ کتنے کا ہے یہ 500 روپے کا ہے لیجے بھائی ایک اور زبردست چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ سب چاہے کینیا والا یہ کینیا کی سب چاہے یہ کتنے کی ہے یہ ساٹھ سو روپے کا مل جائے گا آپ کو ساتھ سو روپے کا یہ ساتھ سو روپے کا ہے میڈ ان کینیا بہترین ہے بھائی اور یہ ہے یہاں پہ اندر جانے کا راستہ مکمل الاسف اسکوائر کے اندر ہول سیل مارکٹ جو پر فلیٹ بنے ہوئے ہیں اوپر لکھاو ہے الاسف لیمیٹ الازم لیمیٹڈ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی لاتادار دکانیں یہاں موجود ہیں یہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے آئے تھے یہاں پر کہ الاسف اسکوائر میں مارکٹ کیسی ہے یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے ریکشے جا رہے ہیں آ رہے ہیں لوگ خریداری کر رہے ہیں یہ سٹال انتہائی مناسب قیمت میں سب چیزیں دستیاب ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپ ڈیٹ میں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات ارے بھائی جان ہیدار آو یار اس کا بتایا تھا آپ نے، یہ 200 روپے کا پیکٹ ہے یہ تو رہ گیا ناو یار 200 روپے کا پیکٹ رہ گیا مجھ سے یہ کیے ہے یہ کتنے کیے ہیں Um بار آ پیس کا یہ پیکٹ ہے 200 روپے کا بھائی جان یہ تو خریدنا بہت ضروری ہے اچھا اس کی ایکشپائری وغیرہ ک lugarں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ایکشپائری لکھیگی ہے دو آزار بائیس اور یہ لکھا ہے دسوں میں مہینہ دوہزار بائیس دسوہ مہینہ ضرور خریدیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اور کچھ ہمیں بھی کھلائیں بھائی بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات دو لاکھ روپے میں لگے گے اس میں کم سے کم کتنے پیسوں میں یہ کاروبار ہو سکتا ہے ڈیٹھ دو لاکھ روپے کم از کم ہو تو یہ کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے سب چیزیں یہاں پہ تستیاب ہوتی ہیں علام سے ہم یہاں سے واپس نکل رہے ہیں یہ سفر بھی ہم آپ کو شیئر کریں آپ کے ساتھ سب گاڑیاں کھڑی ہیں یہ مختلف شروع پر غیرہ سب یہاں پہ تستیاب ہیں اور شدید گرمی ہے اس وقت گرمی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی ہی آ رہی ہے اور یہ ہے سپر آئی وے اندرونے شہر اندرونے ملک سب طرف جانے کے لئے ٹرانسپورٹ یہاں پہ دستیاب ہے مجھے اجازت ملتے ہیں پھر کسی اور جگہ سے مزید کسی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حبز و امان میں رکھیں یہ پانی کا ٹنکر یہاں سے بھی گزرتا ہے بھائی بچ کے روش سے میں کہہ رہا تھا اپنا اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اسلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات اور یہاں سے ہم اپنی واپسیگر سفر کرتے ہیں شروع جے پاکستان مجھے امان